آرٹس کونسل گجاوالا میں ڈیویڈال سطح پر تین روزہ کلچر ڈے منایا گیا اس کلچر فیسٹیول میں موسیقی، رکس، مصوری، تھیٹر، لوپ میوزک اور دستکاری کے فن پارے پیش کیے گئے اس فیسٹیول میں شہر کے مشہور فنکاروں نے اپنے فن کے جوہر دکھائے اور حساس موضوعات پر رول پلے کیا ان فنکاروں نے موشر کے لیے جذباتی مگر محصر پیغامات بھی دیئے ایکٹنگ فیل کا نام ہے آپ جو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہو باہر سے لو اپنے اندر سماؤ آگے لے جاؤ جو بچی کا واقعہ ہوا ہے میاں والی میں تو اس کے حوالے سے دیکھیں کہ لڑکی کی عزت جو ہے لڑکی کی ہی ہے تو اس حوالے میں اسی یہ پلے ہوا ہے اور اس پلے میں ہم نے کام کی ہے کوشش کی ہے کہ پبلک کو پسند آئے جو ایک دیئے گھر کی بیٹی ہے جو اس کی عزت اور قدر ہو سم ٹائم ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کو سسرال میں بہت زیادہ تانے سننے کو ملتے ہیں اگر ہم اپنی بیٹیوں کو حق دار ٹھہرائیں حصہ دار ٹھہرائیں تو اگلے گھروں میں بھی بیٹیوں کی اہمیت اور عزت ہوتی ہے آج بیٹیوں کے قتل ہو رہے ہیں بہنوں کے قتل ہو رہے ہیں صرف کس وجہ سے کہ ان کو جائدات میں حصہ نہ دیا جائے تو بس یہ ایک چھوٹی سی کاوش تھی کہ اس میسج کو اجاگر کیا جائے تاکہ لوگوں کو سمجھ جائے اور لوگ اس پر عمل کریں گجرانوالا دیوین کے مختلف چہروں اور علاقوں سے آئے ہوئے آرٹسٹ اور فنکاروں نے پاکستانی کلچر کے تمام پہلوں کو اپنی پرفارمنس کے ذریعے اجاگر کیا اس تین روزہ ثقافتی تہوار کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں ڈیفرنٹلی ایبل بچوں نے بھی حصہ لیا اور بہت خوبصورت صوفی رکس پیش کیا ان سپیشل بچوں کی ٹیچر نے اپنی اور بچوں کی کوشش کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا جی ہماری سپیشل بچے ہیں یہ سننی سکتی بولنی سکتی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں کہ کوئی بھی ایک تھرڈ پرسن نے دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتی دیکھیں اور میرا خیال ہے بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ بچیاں مطلب ڈیف ہیں جب تک ہم نے اناؤنس نہیں کیا تو وہ ان کو ایسی نورمل ہی کنسیڈر کر رہے ہیں شائقین نے تمام فنکاروں کے فن کو خوب سراہا اور اس کلچرل آرٹ فیسٹیول کو خوب انجوائے کیا میڈیا پر سیاست کے کھوٹے سکے تو ہم روز دیکھتے رہتے ہیں لیکن گجانوالا کونسل اپ دی آرٹس کے جانب سے پاکستان کے اصلی چمکتے ہیروز کو سراہے جانے کی کوشش قابل ستائش ہے کیمرامین امجد علی کے ساتھ جویریہ جمال جی فور گجانوالا